اگر موجود ہیں دکھا دو میں کہتا ہوں ابو لہب کے سامنے موجود تھے نا اسے نظر آئے کیا سنوے ہو میں کیا عز کر رہا ہوں میں کہتا ہوں ابو لہب کے سامنے تو مانتے ہو موجود تھے نظر نہیں آئے اگر گروہ کے سامنے موجود تھے وہ نہ دیکھ سکا یہ چیلا کیا دیکھنا چاہتا ہے تجھے کہیں دکھاؤں تجھے کیسے دکھاؤں تجھے کس طرح دکھا سکتا ہوں نہ گروہ دیکھ سکتا ہے نہ چیلا دیکھ سکتا ہے کہیں نصیب میں نہیں دی دارے مصطفیٰ تم اس کو پکھار ارے صاحب مر گیا مت کہنا توہین ہو جائے گی پردہ کر گئے یہ بڑی اچھی اسطلاح نکالی ہے ہمارے بھائیوں نے پردہ کر گئے پردہ کس کو کہتے ہیں وہ اس دنیا سے گزر گئے ارے اللہ کے بندے اسی کو تو ہم موق کہتے ہیں نہیں نہیں مرے نہیں ہیں پردہ کر گئے پردے کا معنی یہ ہوا کہ وہ زندہ ہے لیکن ہماری آنکھوں سے اوچل ہو گئے ہماری آنکھیں اس دنیا میں دیکھ رہی ہیں ہماری آنکھوں سے اوچل ہو گئے کا مطلب ہے اس دنیا سے اوچل ہو گئے ہاں اس دنیا سے اوچل ہو گئے ارے اسی کو توہوں کہتے ہیں وہ دوسری دنیا میں چلے گئے نہیں 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 کوئی اس دنیا میں اوچل نہیں پردہ کر گئے تم کتنا ہی اچھا لقب لے لو پردہ کر گئے زندہ ہیں باہیات ہیں پردہ کر گئے وصال کر گئے وفاق کر گئے کچھ پی کہو ان کو زندہ ثابت کرنے کے لیے کتنے ہی اچھے علقاب سے تم پکار لو لیکن حقیقت یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے اگر ہے تو مجھے بتاؤ اہل حدیث کا یہ گناہ گار بندہ محمد رسول اللہ سے ملنے کے لیے جائے گا مجھے ایڈریس دو مجھے پتہ بتاؤ کہ زندہ ہے تو کہاں ہے کس جگہ ہے کہاں ملیں گے میں جاؤں گا میں ان کو اپنے گھر پہ بلا کے اپنا گلام نہیں بناوں گا تو جب چاہو اپنے گھر پہ بلا لو جب چاہو دو بجے بلا لو مرزی چاہے تو بارہ بجے بلا لو مرزی چاہے تو دس بجے بلا لو ہم ان کو اپنے گھر پہ بلانا گوانا نہیں کریں گے میرا گھر چلائے نہیں کہ ہم آقا کو بلائیں ہمیں بتاؤ کہ میرا نبی کہاں ہے کس جگہ ہے تم جاؤ یا نہ جاؤ کم سے کم پورے ہندوستان رفیق مانگ کے اور چندہ کر کے ہم ضمن آقا سے ملنے کے لئے جائیں گے کہ بڑے لوگوں سے ملا جاتا ہے بڑے لوگوں کو آقا آ سکتے ہیں جہاں چاہیں جسے چاہیں جنبا دکھا سکتے ہیں دکھا سکتے ہیں نا کہا اچھا کوئی مجھے نظر نہیں آتا میں آقا کو سمجھ نہیں سکتا دیکھ نہیں سکتا جان نہیں سکتا پہچان نہیں سکتا اگر آتے ہیں تو دکھا دو اچھا یہاں ایک اور بات بتا دیں ابو لہب نے ایک مرتبہ حضور کو دیکھا حضور کی توہین کرتے ہوئے کہا عبدالصورت علیہ عزباللہ ابو لہب نے حضور کو دیکھا ایک مرتبہ کہا علیہ عزباللہ عبدالصورت ہے آپ جانتے ہیں حضور کا جواب کیا تھا حضور کا جواب کیا تھا حضور نے فرمایا صدقت تو نے سچ کہا حضور نے کیا فرمایا صدقت تو نے سچ کہا اب صحابہ حیران ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کبھی بدصورت ہو نہیں سکتا اور نبی جھوٹھا بھی نہیں ہو سکتا ہاں تو کیا کوئی قذب کی نسبت حضور کی طرف کر سکتا ہے ایسا ممکن نہیں تو حضور سچے بھی ہیں اَلْعَيَازُ بِاللَّهِ بدصورت ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو حضور نے کیوں فرمایا تو نے سچ پا صحابہ حیران پریشان حضور سے پوچھا فرمایا میں آئینہ ہوں میں آئینہ ہوں جو مجھے دیکھتا ہے اپنی شکل دیکھتا ہے اس نے مجھے دیکھا اپنی شکل دیکھی ابو لاب نے اپنی صورت دیکھی اس نے کہا تو بدصورت ہے خود کو بدصورت کہہ رہا تھا میں نے کہا تو نے سچ کہا ہے تو نے سچ کہا ہے یقیناً گستاخر رسول بدصورت ہوتا ہے تو نے سچ کہا تو بدصورت ہے آج لوگ کہتے ہیں اگر حضور موجود ہیں دکھا دو اگر موجود ہیں دکھا دو میں کہتا ہوں ابو لہب کے سامنے موجود تھے نا اسے نظر آئے کیا سنو ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں میں کہتا ہوں ابو لہب کے سامنے تو مانتے ہو موجود تھے نظر نہیں آئے اگر گروہ کے سامنے موجود تھے وہ نہ دیکھ سکا نہ چیلا کیوں دیکھنا چاہتا ہے تجھے کہے دکھاؤ تجھے کیسے دکھاؤ تجھے کس طرح دکھا سکتا ہوں نہ گروہ دیکھ سکتا ہے نہ چیلا دیکھ سکتا ہے تنہیں نصیب میں نہیں دیدارِ مصطفیٰ نورالسالات نورالسالات تنہیں دیکھ سکتا ان کو دیکھنے کے لئے عشق کی آنکھ چاہیے ان کو دیکھنے کے لئے صدیقی فکر چاہیے ان کو دیکھنے کے لئے صدیق اکبر کا عشق چاہیے ارے فاروقِ عاظم کے عشق کی اینک لگا کے دیکھ پھر ہر طرف حسنِ مصطفیٰ نظر آئے گا اپنے دل کو دیکھ دل کو پاک کر خانہِ دل کو پاک کر تو دل کو دیکھتا رہے اور پچھلی رات ہونے دے تو دل کو دیکھتا رہے اور پچھلی رات ہونے دے جنور سے حسن تیری جلوہ گاہے دل سے نکلے گا میں اپنے دل کو یوں پیش نظر سیماب رکھتا ہوں کہ میرا چاند جب نکلا اسی منزل سے نکلے گا مدینی کا چاند جب نکلا اسی منزل سے نکلے گا اور جب مدینہ کا چاند نظر آ گیا پھر دن سے ایک ہی آواز آئے گی کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں